اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی اٹینشن روٹین لائف میں آپ لوگوں کو جو مسئلے آتے ہیں ان پہ آپ کی توجہ ڈالیں گے اور ان کے حل آپ کو بتائیں گے اور اسلام کی روشنی سے آپ کو روشناس کریں گے دوستو پچھلے چند دنوں سے ہماری بہنوں نے ہماری توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ڈالی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر چند پوست نشر کی جا رہی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دودھ ابلتے ہوئے گھر میں گر جائے فرش پر یعنی ضائع ہو جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یعنی مالی نقصانات کے علاوہ روحانی نقصانات جیسی اس گھر میں کیا کیا آفتیں آتی ہیں اور کیا یہ کسی نیگٹیف چیز کی علامات تو نہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی ویڈیو ہم اسی بارے میں بنائیں گے اور دودھ جس کو اللہ تعالی کا نور بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں چند احادیث اور حکامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو مزا نیٹور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اب دوستو بغیر وقت کے زیادہ کہ ہم اس کوئشن پہ آتے ہیں جس پہ پوچھا یہ گیا کہ اگر دودھ ابلتے ہوئے فرش پر گر جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں تو ناظرین و سامین یہ بات بہت اہم اور اگنور کی جاتی ہے کہ ہماری ماں بہنیں چھولے پر دودھ ابلنے کیلئے رکھ دیتی ہیں اور بے خیالی میں بھول جاتی ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کا دیا ہوا یہ رسک حلال نور ضائع ہو جاتا ہے اور یہاں اگر آپ کو کوئی سوال دماغ میں آتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شیئر کر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور روٹی کا ٹکڑا زمین پر پائے دیکھتے ہیں آپ نے اس کو اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اچھی چیز کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس کا احترام کیا کرو اور رسک جب کسی سے بھاگتا ہے تو لوٹ کر واپس نہیں آتا یہاں آپ سے ایک اور روایت شیئر کرنا چاہیں گے کہ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سے روایت ہے کہ ہم دس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ ہو کر ارشاد کیا کہ پانچ چیزیں ہیں کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ کہ جب کسی قوم میں بےہیائی عام ہونے لگ جائے تو وہ تون میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے بھڑوں کے وقت میں نہیں ہوں گی جب تک کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تنگی اور ظالم حکمران ان پر مسلط کیے جائیں گے اور جب کوئی قوم آہد شکنی کی مرتقب ہوگی تو اللہ کی ذات ان کے دشمنوں کو غالب کر دے گا ان سے عمل چھین لیا جائے گا دوستو آج یہ تمام باتیں ہمیں سچ نظر آتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ قوم غلط سائٹ پر لگ چکی ہے اور ہم اللہ پاکی پاک رسک کو ضائع کرتے ہیں ہم کم تولتے ہیں ہم جھوٹ کو ترجی دیتے ہیں اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے کا استعمال کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے ان وجوہات کی وجہ سے ہمیں نت نئے بیماریوں اور ایسے مسئلے جو ہماری سوچ سے بالاتر ہو چکے ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں اور کیونکہ یہ امت اللہ کے خوف سے ڈرنا چھوڑ چکی ہے اور یہ بھول چکی ہے کہ ہم نے لوٹ کر واپس اللہ کی ذات کے پاس ہی جانا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سچ نظر ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مجیورٹی کے بعد بھی مسلمان رہتا ہے تو ناظرین و سامعین میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو نمبر ایک اپنی جوانی کو اپنے بھڑاپے سے پہلے نمبر دو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے نمبر تین اپنی مالداری کو اپنی تنگستی سے پہلے نمبر چار اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے نمبر پانچ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو چالیس دن تک روکے رکھے یعنی ان کی سخت ضرورت کو انہیں نہ دے اور نہ بیچے زخیرہ اندوزی کر لے تو اللہ کی ذات اس کو کور کے مرض میں اور افلاس میں ڈال دیتا ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں شراب تمپورا اور طاف اور تصویریں ہوں گی تو ان گھر والوں کی دوا قبول نہیں ہوگی اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی اس گھر سے برکت اٹھ جائے گی دوستو یہ چیزیں ہمارے نبی اور صحابہ نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں بتا دی ان باتوں کو بھول چکے ہیں اسی لیے ہم دنیا میں زلیل و خوار ہوئے ہیں یہاں آپ کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ منسوک کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ دربار خلافت میں حضرت علی کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنے لگی کہ یا علی ہمارے گھر میں جھگڑے بہت رہتے ہیں ہر طرف تنگ دستی ہے کوئی انسان دوسرے انسان سے محبت نہیں کرتا اور کوئی کسی کے خاطر قربانی نہیں دیتا تو بتائیے ایسا کیوں ہے اس خاتون کا یہ سوال کرنا تھا تو حضرت علی جن کو بابل علم کہا گیا یعنی شیر علم دروازہ کہا گیا حدیث کی تہہ میں فوراں پہنچ جاتے ہیں یہ حضرت علی کی ہی شان تھی کہ چند لمحوں میں انہوں نے وجہ اور حقیقت کو پتہ لگا لیا اور انہوں نے فرمایا کہ اے خاتون مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے گھر میں اللہ تعالی کا دیا ہوا رزق استعمال کرتے ہو کیا اس میں سے کچھ ضائع بھی ہوتا ہے اس عورت نے آگے سے جواب میں کہا کہ یا علی جب میں اپنے گھر میں دودھ ابالتی ہوں تو تھوڑا ابل کے زمین میں گر جاتا ہے یہ بات سن کر حضرت علی مسکرائے اور جواب میں بولے کہ اے عورت جب جب اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے یعنی پیروں میں آتا ہے اس کی توہین ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی تو اس گھر میں سے رزق اٹھ جاتا ہے پیسوں اور رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے اور جب گھر میں غربت آتی ہے تو تمہارے گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں جن سے بے سکونی اور بے برکتی آتی ہے اور اے انسان تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرو اور گرنٹی لے لو کہ تمہارے گھر میں سب کو سکون برکت قربانی صلاح رحمی شکر واپس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیار ڈال دے گا اور تمہارے گھر میں رزق کی کمی دور کر دے گا ناظرین و سامین اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے سامین یہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آج کل لوگ رزق کی قدر بھول چکے ہیں حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول چکے ہیں یہ مسئلہ امیر اور غریب دونوں میں پایا جاتا ہے اور سب کے گھروں میں عام ہے نہ صرف شادی برڈیز فنکشنز میں کھانا زائع کیا جاتا ہے بلکہ گھر کے کچن میں عورتیں کھانا بھی زائع کرتی ہیں ہم جانتے ہوئے بھی اللہ کا رزق کو زائع کر دیتے ہیں اور اس سے رزق سے بابرکتی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے گھروں میں سے ایک ٹائم کا کھانا دوسرے ٹائم نہیں کھایا جاتا اور وہ بچا ہوا کھانا کھوڑے کی نظر ہو جاتا ہے اور اللہ سے خوف کے بغیر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور اس چیز کو سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہوئے ان سیرین اور حاکدار بچوں کو نہیں جانتے اور بھول جاتے ہیں جو کھوڑے سے چن چن کر گندہ کھانا کھاتے ہیں ہمیں ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ شکر کا کلمہ پڑھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تمام نعمتوں سے اللہ نے نوازہ ہے اکثر واقعات روز مرہ کے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ میرے میاں صاحب پچھلے دن کا کھانا اگر دو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھانا بنائے اور اگر ایکسٹر کھانا بچ جائے تو غریب مستحق لوگوں میں بانٹ دیا جائے اس رسک کے لیے انسان کہاں سے کہاں ہجرت کر لیتا ہے لیکن اگر اس کی قدر نہ کرے تو یہ فائدہ نہیں ہوتا انسان ایک ملک سے دوسرے ملک مزدوری کی وجہ سے جاتا ہے اور رسک کمانے جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے اور اپنی فیملی کو رسک حلال کھلا سکے لیکن رسک کی قدر نہیں کرتے اور شکر ادا نہیں کرتے تو ناظرین و سامین ہمیں اللہ کے دیئے ہوئے رسک کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے تو ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کریں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پہ رہا ہوں ناظرین جیسے کہ ہم لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں بہت سی باتیں ڈسکس کی اور آپ کو بہت سی باتوں سے روشناس کیا جیسے دودھ کا ابلنے سے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دودھ کے ابلنے سے حضرت علی نے کیا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا کیا فرمایا تو دوستو ہمیں اللہ تعالی کے رسک حلال کا قیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اپنی چیزوں کو اور اپنی دولت کو میانہ روی سے خرچ کرنا چاہیے اور ہر چیز میں بلکہ میانہ روی کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں میانہ روی کا ہی سبق دیا ہے اور قرآن مجید بھی ہمیں میانہ روی کا سبق دیتا ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر جو بھی آپ لوگوں نے سیکھا وہ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریے گا اگر آپ اور بھی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فا وقتن ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں